موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا تاریخ بتائی ہے اور کن اصولوں کے ستحت اس کو تشکیل دی ہے اور اگر ہم جب امت لفظ کو ادا کرتے ہیں تو کیا اصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امت تھی جی سسٹر سیر آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بنادت کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے اس مہینے کو ناتوں تک تعریفوں تک درودوں تک اس حد تک ہم نے ان کو محفلوں تک ہم نے وہی ڈیکوریشن تک ان چیزوں تک محدود کر لیا ہے چیک ہے یہ چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں تاکہ ہم اپنے جنریشن کو دکھائیں کہ بھئی ہم خوشی منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں ایک طریقہ ہے اچھا ہے برا نہیں ہے لیکن جو اصل حقیقت ہے نا ہم اس سے دور چلتے جا رہے ہیں اصل جو چیز ہے نا جس کے لئے خدا عنہ دے عالم اپنے رحمت العالمین کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنی خاص چیز نکال کر ہمیں دے رہا ہے تمام انبیاء کا سردار ہے وہ اللہ ہمیں دے رہا ہے اپنے بے بوب کو خدا ہمیں دے رہا ہے اپنے خاص نور کو ہمیں دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فقط اور فقط جو دنیاوی ڈیکوروشن اس چیز میں جا کر اور ہم سمجھیں گے بنا لیا لیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک امت بنا کر گئے ہیں اور ان کا ایک طریقہ تھا اور ایک انداز تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک امت بنایا تو ہمیں بھی بلکل اسی طریقے سے رہنا چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں ستر سہر کہ امت کیا تھی ہم نے اس میں بہت اچھی طریقے سے بات کی تھی کہ پہلے زمانے میں بھی امت تھی امت کا علاق ہوتا ہے کہ ایک ہونا ایک مذہب ایک مملکت اور ایک چیز کا ہونا امت پہلے بھی تھی لیکن جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے پہلے جو تھی ایک پروپر طریقے سے نہیں تھی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ کا علاق ہوتا ہے شہر ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں عربی میں لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ایک شہر ہے جس کا نام ہے یسرب تو اس شہر کو مدینہ الرسول کہنے لگے بلکل اسی طریقے سے امتیں بھی تھی لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو خدا منت عالم جب مدینہ میں آتے تو جیسے ہم کہتے ہیں مدینہ الرسول مدینہ تو مدینہ ہوتا ہے شہر ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کے بعد کو بتایا کہ تم لوگ ایک ہو تم بھائی بہن ہو اسلام کے اندر تم بھائی ہو تو ایک دوسرے کی حقوق ہے تمہاری گردن کے اوپر سب کچھ بتانے کے بعد ہم سب کو جوڑ دیا تو سسٹر سہر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جوڑ دیا دیکھیں ہم بکھ رہے ہوئے تھے جب ہم بی بی فاطمہ دل سلام علیہ وآلہ وسلم کا خطوہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں بی 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 جاتی ہے کہ تم لوگ کس قدر بکھرے ہوئے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے خون کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل پر آ جاتے تھے کبھیلے کے کبھیلے برباد ہو جاتے تھے اور کس قدر تمہارے اندر جاہلیت تھی اور کس قدر تم لوگ ایک وحشی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے تھے وہاں پر میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر بتاتا ہے کہ اے لوگو انسانیت ہوتی کیا ہے یہاں پر رسول خدا بتاتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ یہاں قرآن کی آیتوں کو لے کر آتا ہے اور ایسی علمی باتوں کو ایسی خوبصورت چیزوں کو لے کر آ کر جوڑ دیتا ہے جب جوڑ دیتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑنے کے بعد اس لسٹر سہر اس کے بعد جتنے بھی مسلمانوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ ان سے جڑ گئے تو بلکل مدینہ تو رسول کے ساتھ امت محمد ہی بن گئے تو آج ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ رسول خدا نے ہمیں ایک امت بنایا میں ایک صرف ایگزمپل پیش کرتی ہوں سسٹر سہر کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں امت بنایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر جوڑتے ہیں امت کا بھی وہی ہوتا ہے کہ جوڑ کر رہنا مل کر رہنا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو میں میں واقعا یقین معنی میں بہت عجب ہو جاتی ہوں کہ خدا وند عالم قرآن میں اپنے رسول خدا کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یتیم کا حق کیا ہوتا ہے اور پھر یتیم کا مال کھانے کا کیا گناہ ہوتا ہے اب میری گردر پر ایک یتیم کا حق ہے اب میرے پاس یا فر ایکجامپل میرے پاس کوئی یتیم بچہ ہے اب میرے ہاتھ میں وہ یتیم بچہ ہے اس کی پروپرٹی میرے ہاتھ میں ٹھیک ہے میں اچھی ہوں میں بہت مومنہ ہوں میں اس کے پیسوں کو ضائع نہیں کروں گی لیکن اس مومن جو شخص ہے جس کے ہاتھ میں وہ یتیم بچہ ہے پلتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کی گردر پر بھی اللہ نے کانون رکھ دیا کیا رکھ دیا کہ جب یہ یتیم بچہ بڑا ہو تو فورا جو مال ہے اس کے حوالے مت کرو فورا اس کی شادی مت کروا ہو کیونکہ پہلے اس کو آزماؤ پہلے دیکھو کہ وہ یہ واقعا اس مال کو سنبھال سکتا ہے اس بزنس کو سنبھال سکتا ہے اپنی بیوی کو سنبھال سکتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر آگے تم بڑھ یہ میں ہم عجب ہو جاتے ہیں نا کہ کس طرح سے ہمیں رسول خدا سکھاتے ہیں یا پر ایگزمبل اگر قرآن کی آیت ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا زیسٹر سہر کہ ہم جو بچے ہوتے ہیں کافی لوگ ہم مسلمانوں میں پہ بھی یہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کے قانون ہوتے ہیں اس کے قواعد ہوتے ہیں اسلامی قانون ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے سسٹر سہر کہ بچہ نہیں لیتے ہیں آپ نے بھی یقینا ضرور دیکھا ہوگا کہ جب بچہ لیتے ہیں نا تو وہ بچے کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں ایک نمبر ایک اس بچے کو نہیں بتاتے لیکن جب وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا اور جب ان کو پتا چلتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ دماغ کے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے تو یہاں پر کوئی قانون قرآن میں سورہ عذاب کے تھے جب آپ رسول خدا میں یہ سکھا گئے ہیں امت کو بتا رہے ہیں کہ وہ بچہ جس کو آپ ایڈاپٹ کرتے ہو تم صرف اس کے لیے نان نفکہ کافی نہیں ہوتا اس کی منٹل ہیلتھ بھی تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کبھی ایک وقت میں وہ آ کر پھر وہ نہ کبھی اچھی ماں بن پائے گی نہ کبھی وہ اچھا باک بن پائے گا وہ ہمیشہ پھر اس کو پورے زندگی ہر ایک رشتے سے بھروسہ اڑ جائے گا تو یہاں پر ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو مجبوراً کوئی بچہ ایڈاپٹ کرنا پڑے تو آپ اس کو بتاؤ شروع سے ہی اس کے دماغ میں یہ چیز ڈال دینی چاہیے کہ تم جو میرے بچے نہیں ہو تم اسلامی قرآن کیا تھے کہ تم میرے مسلمان بھائی ہو تو یہ بات بتانی چاہیے اب دیکھیں یہ ایک امت کو بنا رہے ہیں نا وہاں پر بتا رہے ہیں جہاں یتیم کا کوئی خیال نہیں تھا کیونکہ یتیموں کے مال کھا کر عرب کیا کرتے تھے ایک یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرتے تھے سورہ نسا میں بھی یہ موجود ہے سورہ نسا کے آیت نمبر چار میں یقین ہے تم یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرتے تھے اس کی مال ملکی پروپرٹی کھا لیتے تھے اور پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے یا طلاق دیتے تھے کچھ بھی یعنی اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے خدا نے کس طرح سے اس قانون کو بتایا یا ابھی میں نے بتایا کہ کس طرح سے بچوں کو ایڈاپٹ کرتے تھے پھر وہ محرم نہ محرم کا بہت بہترین سلسلہ ان کے اندر چلا ہوا تھا اور خداوند عالم نے اس کو بھی کلیر کر کے یعنی ایک طرح سے ایک بہت بڑی آم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی دیوار کھینچ لی اسلام نے تو رسول خدا کے ذریعے سے پروی دیگر عالم نے انسان کو انسانیت کے درجے تک پہنچا اور انسان کو انسانیت کے درجے تک پہنچنے کا نام ہے امت محمد اور کس طرح سے بتایا ایک حدیث ہے جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے سسٹر زہر ایک انہیں آپ نے سنی ہوگی اتنی خوبصورت حدیث ہے اتنی خوبصورت حدیث ہے اگر اس حدیث کو ہر مسلمان سمجھنا شروع کر دینا اور سمجھے کہ باقیانی حدیث میرے اوپر لاغو پڑتی ہے اور مجھے اس طرح سے بننا ہے تو اب یقین مانے یہاں ہمارے دلوں میں کوئی بوغس کینا دشمنی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگی کبھی بھی آج ہم جو دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ ہمارے دلوں کے اندر ایسا بوغس آیا ہے اتنا زہر پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے میرے محمد نے اس زہر کو نکالنے کو کہا ہے اس کو صاف کرنے کو کہا ہے اس میں محبت ڈالنے کو کہا ہے یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے اب مومن جو ہے وہ کس طرح سے مومن سے ملاقات کرتا ہے کہتے ہیں ایک مومن کہتے ہیں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے اور جو ملاقات کرنے کا یعنی دو تین دن کے بعد اگر ملاقات کرتا ہے تو وہ مومن کے ساتھ اس طرح سے ملاقات کرتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے اور اس کے دل کو سرور ملتا ہے جس طرح سے آپ دیکھو کہ شدید گرمی کے عالم میں وہ ریگستان میں ہے اور ریگستان کی تب تی ہوئی ریت پر ہے اور اس کو دو چار دن سے پانی نہیں ملا اور اچانک سے اس کو ایک ٹھنڈا پانی ملتا ہے اور وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور اس کے دل کو سپور ملتا ہے اور اس کو گلے جو کو ٹھنڈ آتی ہے بالکل اس انداز دے جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کیا ہماری حالت ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہے امت کو بنانا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک امت بنا رہے ہیں تو آج دیکھیں کہ اگر آج بھی اگر ہم اپنے نبی کی باتوں پر چلیں ان کی سیرت پر چلیں تو آج بھی ہم ایک امت امت تو ہے لیکن وہ امت جو امت محمدی کہلائے اور وہ فخر سے کہے کہ میں امت محمدی ہوں وہ بن پائیں گے آج یہ بتائی گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حوالے سے کیا خدشات کے کیا خوف تھے جو ان کو لگتا تھا کہ جہاں پہ امت جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈی ٹریک ہو سکتی ہے یا ڈی پاس ہو سکتی ہے مجھے اتنی پیاری بات لگی ہے کہ جہاں پر یہ جو مہینہ ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے بے شک یہ پوری کا پورا مہینہ جب ہم جو ہے ولادت بناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں جہاں پر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ آپ سے کتنی شدید محبت کرتا ہے اللہ آپ کا عاشق جہاں ہم یہ سب پڑھتے ہیں نا وہاں پر ہمیں یہ بھی پڑھنا ضروری ہے کہ میرا نبی میرے بارے میں کس چیز کے لیے پریشان تھا ہم اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ماں باپ ہے اس دنیا اپنے بچوں کے ہم لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے ان کے سیدھے رستے پر رہنے کے سپیشلی ہمیں جو پریشانی ہوتی ہے سیسٹر سہر وہ یہی ہوتی ہے اکثر میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے جو میرے جیسے ان کو یہی پریشانی ہوتی ہے ہمیں رسک کا مالک اللہ ہے بس اللہ کو ہمارے بچوں کو سیدھے رستے پر رکھنا یہ بہت اس دنیا میں ہمارے یہ بہت بہت بڑا مشن ہے ہمیں اور یہ مشن جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے تو جب میں ایک ماں ہوں یا آپ ایک ماں ہیں آپ کو بھی یہ کہ حالانکہ ہمارے بچے اللہ کا شکر ہے کہ سیدھے رستے پر اس کے باوجود بھی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے بس اللہ سے یہ ہی دعا رہتی ہے تو ہم جو بہت عام انسان ہیں ہمارے پاس دو تین بچے ہیں اور پھر ہم یہ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اللہ تو ان کو سیدھے رستے پر رکھنا تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا ان کو پریشانی نہیں ہوگی اپنی امت کے بارے میں سسٹر سہر یہاں پر جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا میں ایک دفعہ یہ پہلے بات کہے چکی ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے اس بات کو شیئر کروں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے ہم سب کو پتا ہے کہ رسول خدا کے ایک میراج نہیں تھی کئی میراج تھی لیکن جو خاص میراج پر گئے تھے تو رسول خدا کی بارے ملتا ہی کہ پہلی زمین سے لے کر یعنی زمین سے لے کر پہلا آسمان پہلے آسمان سے لے ساتھویں آسمان تک جب وہ پہنچتے ہیں اور ساتھویں آسمان سے صدرت المنتحہ تک اور پھر قاب قوسین سے اور پھر زبارہ سے زمین پر آنے تک جب تک میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رہا نا تب تک ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا امتی میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا میری امت کے بارے میں ایک بہت بڑے آرف کہتے ہیں بہت خوبصورت بات کہتے ہیں میں کبھی بات نہیں بھول پاتی ایک بہت بڑے آرف کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر جاتے ہیں زمین سے آسمان تک صدرت المنتحہ اور وہ جگہ جہاں پر حضرت جبرائی علیہ وسلم نہیں پہنچ پائے ان کے پر چل گئے اور نبی پہنچ گئے وہ کہتا ہے میں حیران ہوں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ وہ ایسے مقام پر جا کر بھی واپس کیسے آئے زمین پر وہ کہتا ہے میں ہوتا تو میں کبھی بھی واپس نہیں آتا پھر وہ خود ہی اس چیز کا جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ جس چیز نے رسول خدا کو زمین پر لانے پر یعنی آنے پر مجبور کیا اور جو چیز میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی جس کے لئے وہ زمین پہ آئے وہ تھی اس کی امت یہ امت کے لئے جو امت کی محبت تھی اور امت کے لئے زمین پہ آئے تو ہم سب پر بھی واجب نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ جانیں کہ میرے نبی کو کون سی پریشانی تھی کون سی فکر تھی میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں تو سسٹر صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ اگر اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو میں ایک ایک صرف نام لینا چاہوں گی وہ اس کی ڈیپت میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس کی ڈیپت تو سب کو پتا ہوگی پر نہیں پتا ہوگی تو ان کو حرام سے مل جائے گی تو میں چاہتی ہوں ایک 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 صرف نام لوں تاکہ ہمارے لئے یہ بات واضح ہو جائے سب سے پہلے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنے امت کے بارے میں وہ تھی دو چیزوں کے بارے میں تھی ایک جو تھی وہ حرام کا لکمہ پیٹ میں ڈالانا سب سے بڑی فکر میرے نبی کو یہ تھی کہ کہیں لوگ حرام کا لکمہ پیٹ میں نہ ڈال لیں کیونکہ جب حرام کا لکمہ پیٹ میں آتا ہے نا تو ایمان ایسے نکل جاتا ہے پتا ہی نہیں چاہتا پھر دوبارہ سا ایمان کا آنا ہوتا ہی نہیں پھر حرام کھاتے ہیں پھر حرام ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں ایک بہت بڑی عالم اپنی کتاب میں لکھتے کہ دیگہ حرام کا لکمہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک مکناتیس کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ دیکھو کہ مکناتیس اگر اس نے حرام پیٹ میں ڈال دیا تو اس کے اندر ایک مکناتیس کی طرح ہوتا ہے جیسے مکناتیس جو ہے وہ مکناتیس کو کھینچتا ہے حرام حرام کو کھینچتا ہے جب حرام اس کے پیٹ میں چلا ہے پھر وہ جہاں جائے گا جہاں اس کو حرام نظر ہے گا وہ اس کو کھینجے گا اور سچ بات ہے میرے نبی نے بھی خود فرمایا کہ مجھے جو زیادہ تر خوف ہے میری امت کا وہ حرام لکمہ نمبر ایک لکمہ حرام اور تربیت اولاد کا یہ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا خوف تھا کہ آخری زمانے کی لوگ اپنی اولادوں کی جو تربیت کریں گے وہ کیسے کریں گے کیا ان کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت ہوگی کیا ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ہوگی کیا تعلیمات محمد اور آل محمد اور قرآن ہوں گے یا پھر وہ اپنے بچوں کو دنیا پرست بنا دیں گے مارٹیریل چیزوں کے پیچھے اور جس دنیا میں سسٹر سیر ہم رہ رہے ہیں اب دیکھیں یہ ٹیکنالوجی یہ مارٹیریل چیز ہے نا اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں اور اس وقت اس دنیا میں جتنی ہم دیکھتے ہیں میں جہاں جہاں دیکھتی ہوں جتنے لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کے پیچھے آسائشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں میں نے اپنے بچپن میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح سے دولت کے پیچھے بھاگتے تھے لیکن اس طور میں بھاگ رہے ہیں بچے فکر ہو رہے ہیں بتا نہیں کون کون سی ایپ شروع ہو گئی ہے یہ فکر تھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی میں اپنے بچوں کو ہمیشہ بٹھا کے کہتی ہوں کہ تم لوگ کبھی یہ مجھ سوچنا جب تم کام کرو کام میں بزنس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے تم ففٹی ففٹی رکھنا اپنے ذہن میں لیکن جب انسانیت ختم ہو جاتے ہیں اس میں لوس نہیں جلے گا جب جب ایمان ختم ہو جائے اس میں اس میں کوئی فرم جو ہے وہ بھر نہیں پائیں گے اس کو ختم نہ ہونے دینا باقی یہ مال ملکی پروپرٹی یہ سارے چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں جب چلے جائے تو کبھی غم نہیں کرنا آ جائے تو کبھی خوشی نہیں ملانا تو سیسٹر سہل یہاں پہ ہی آتا ہے کہ تربیت اولاد جو میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھی اور دوسری چیز جو تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں کی بارے میں جو فکر تھی نا وہ تھی سوت خوری کی کیونکہ اس دور میں رسول خدا نے ایک امت بنانے کے لیے سکھایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں تو کرز الحسنہ دینا چاہیے میرے پاس اگر کوئی لوگ آتے ہیں اور میرے پاس ہے تو مجھے چاہیے کہ میں ان کو کرز حسنہ دوں کہ وہ جب بھی مجھے لوٹا سکے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹا سکے ہیں کوئی فکس ہو یا جب ان کے پاس آ جائے لیکن یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی وقت آئے گا کہ میری امت میں لوگ سوت دیں گے کرز حسنہ نہیں دیں گے ان کو یہ بھی بہت زیادہ خوف تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک چیز جو دل جلتا ہے کچھ لوگ تو ہم ایسی امت ہیں اس دن ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایسی امت ہیں جس کو امت بستہ کے دیں یعنی درمیانی امت اعتدال والی نافرات نتفریت والی تو یہاں پر جو رسول خدا بتاتے ہیں کہ کرز حسنہ دو اور ربانہ دو یعنی سوت سوت مد کھاؤ اور سوت پیسے مد دو لیکن آپ دیکھیں سسٹر سیل کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرزیں لے کر واپس دینے کا نام ہی نہیں کر لیتے ہیں بیچارے جو آگے بھلے ہوتے بھی ہیں کافی ایسے شکایتیں میرے پاس آتی ہیں کہ ان کے پاس ہیں پیسے وہ سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی وہ واپس نہیں کر رہے ہیں اس کی سزا تو جہنم کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہے حدیث پہ بھی ہے کہ کرز لیتا ہے اور بیچاری کو واپس نہیں کرتا اس نے احسان کیا اور اس کے پاس ہے اور اتنا ہے زیادہ ہیں تو پھر بھی وہ نہیں دے رہا تو پھر وہ اس کا جو ٹھکانہ ہے آخرت کا وہ جہنم ہے پھر اس کے بعد جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ اچھا ہاں یہ یہ بہت پیاری چیز ہے جو مجھے نہیں پتا اگر کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں ہم سب مل کر ڈسکس کرتے ہیں میری ایسی بہنیں ہوتی ہیں میری ایسی کلاسز ہوتی ہیں جہاں میں جاتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے اندر بہت بڑی بڑی آرزویں آئیں گی بہت بڑی بڑی خواہشات آئیں گی اور وہ خواہشات جو ہے ان کے دماغ میں یعنی وہ اپنے دماغ میں اس کا محاسبہ کریں گے اس کو خیالی بنائیں گے اور ان کے دماغ میں وہ جو خیالی چیزیں اس کے آئیں گی اس کو حقیقت بنانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے ان لمبی لمبی آرزووں تک پہنچنے کے لیے نہ وہ حلال کا سوچیں گے نہ وہ حرام کا سوچیں گے اور اپنے دماغ کو اس نیگیٹیو چیز میں خراب کر لیں گے تو یہ سب ہے نا یہ جو آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں یہ جو ڈپریشن ہے یہ کس چیز کا نام ہے انہی چیزوں کا نام ہے نا یہ جو آج کل جو سوچتے ہیں ہم دماغی بیماریاں پھر اس کے بعد بہت ہی پیاری چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی سسٹر سہر میں جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتی ہونا قسم کہا گے کہتے ہو کہ مجھے رونا آتا ہے کہ کیوں ہمارے لوگ اس بات کو ہم میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں کاشی مجھے باتیں پہلے کیوں نہیں پتا تھی مجھے رونا آتا ہے کہ کیوں ہم لوگوں کو نہیں پتا تھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ فیملیز ہسپنڈ وائف میاں بھی کہ جو رشتے ہوں گے جو آپس میں بچے ہوں گے وہ بیٹھ کر خوبصورت ڈسکنس نہیں کریں گے جب بات کریں گے تو جھگڑے ہوں گے فساد ہوں گے ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیں گے اور جو فیملی اور جو خاندہن کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں وہ ایک دوسرے کے دائر تکلیف رنج کو نہیں سمجھ پائیں گے وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے مقابلے میں اتر آئیں گے اور واقعا ہم دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہسپنڈ جو ہے وہ اپنی ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے ٹائم دیتا ہے اس کو سمجھتا ہے اس کے جذبات کو سمجھتا ہے اس کے حساسات کو سمجھتا ہے جو چیز اس کو اچھی نہیں لگتی ایک شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے وہ سمجھ کہتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی یہ کرتے ہوئے چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی دونوں کے لیے اللہ نے برابر کر اور اسی طریقے سے عورت کو بھی اپنے شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ اکمارت کیا نہیں لگتا اس کو سننا چاہیے اس کے جو بھی اچھا عورت کے ہم ہمارے در ایک بات ہوتی ہے کہ پرانی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے عورت یہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بی بی خدیجہ کو دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ بی بیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چاہتا ہے کہ کس قدر وہ ڈسکس کر کے اور کتنے خوبصورت انداز میں وہ بات کرتے ہیں اپنے یقیناً سورے مجھے لگتا ہے جہاں یاد نہیں آتا سورے سباہ یا سورے قصص میں ہے آپ نے پڑا ہوگا جناب بلکیس کی اللہ بات کرتا ہے کہ جب جناب سلیمان نے حضرت بلکیس کو خط لکھا تھا اس کے جو قرآن کی آیتیں اس میں کچھ پوائنٹس ہیں ایسے پوائنٹس ہیں کہ یہ صرف ایک عورت کیلئے اللہ بتاتا ہے کہ ایک عورت کتنی بردبار ہوتی ہے کتنی سمجھدار ہوتی ہے خدا نے اس کے بارے بتایا اچھا وہاں پر جب حضرت سلیمان نے خط لکھا جناب بلکیس کو تو جناب بلکیس وہ خط لے کر وہ جو ان کے بڑے ہیں ان کے پاس جاتی ہے اور ان کو کیا کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بہت ہی پاک پاکیزہ اور مبارک خط آیا ہے تو لیکن وہ جب خط لے کر ان کے بڑوں کو پڑھاتی ہے جو ان کے عالم تھے یا جو ان کے بڑے بڑے تھے لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ یہ خط جو ہے وہ کریم خط ہے پاک ہے اور بہت احترام والے ان لوگوں نے نہیں کہا ایک عورت نے کہا کہاں سے جب پوچھا ان سے کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ یہ خط کریم ہے کہا اس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان الفاظ سے سمجھ کے کہ یہ خط کوئی کریم خط ہے تو ایک عورت سمجھ پاتی ہے یعنی ایک عورت کا دماغ پاکیزہ چیزوں کی طرف جاتا ہے دوسری چیز اگر ہم دیکھیں کہ جب جناب بلکیس نے کہا تھا جب اپنے بڑوں سے کہا کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قبول کر لیں مذہب کو حضرت سلیبان کی دوحید پرستی پر آ جائے وہ پرستی کو چھوڑ دیں تو جب انہوں نے ان کو بات کی تو سسرا سر وہاں پر جناب بلکیس کیا کہتی ہے جب انہوں نے بات کی تو ان لوگوں نے ان کے بڑوں نے کیا کیا وہی جو ان کے بڑے تھے جو ان کے فوج تھے یا جو ان کے عالم تھے جو ان کے وزیر تھے بہت شاہ تھے جو بھی تھے ملہ قرآن میں ملہ کا لفظ آیا ہے تو ان لوگوں نے دلوار نکالی کہا ہم جنگ کریں گے ہم جنگ کریں گے اور ہم لڑیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں اس جیس کے دوحید کی دعوید دی تو اس وقت ایک عورت کیا کرتی کہ سٹرٹیجی یوز کرتی ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے نہیں تم اکل سے کام لو جنگ میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے جو بہت بڑا عزیز ہوتا ہے وہ ضرین ہو کے رہے جاتا ہے اب ہمیں یہ استعمال کرنا اور جو میں کہتی ہوں اس کو کرنا ایک عورت نے جنگ کو کس طرح سے ٹال دیا اور ایک عورت کی وجہ سے کس طرح سے اس سرزمین کے تمام لوگ توحید پرست ہو گئے یعنی یا رسول خدا بتاتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے کو دیکھو اندر گہر چاہے مارت ہو چاہے عورت ہو اگر ایک مارت اپنی بیوی کو اپنی ماں کو اپنی فیملی کو سمجھنا شروع کر دے اور فیملی اپنے مرد کو اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اپنے شوہر کو سمجھنا شروع کر دے کبھی میں سمجھتی ہوں کہ گھروں میں جھگڑے نہ ہوں کبھی بھی وہ جھگڑوں کا اثر اسپیشلی بچوں کے اوپر ہوتا ہے آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیف ہو گئے صرف اس چیز کی وجہ سے تو یہاں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پانچویں چیز بتائی وہ یہ بتائی جو آج کل آپ دیکھتے ہوں گے جو میں آپ کو باتیں بتاتی جاتی ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میں سے کون سی چیز آپ کو نظر آئے اور کون سی نہیں نظر آئے پانچویں چیز جو ہے سسٹر سہر وہ یہی رسول خدا نے بتایا فرمایا کہ قرآن کی تفسیر غلط کریں گے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ غلط ہوگا ہنڈر پرسنٹ ہو رہا ہے اور پھر فرمایا کہ اسراف ہوگا حکومت جو گورنمنٹ ہوگی وہ اسراف کرے گی اور پھر بتایا کہ لوگوں کے اندر منافقت بڑھے گی سامنے ایک ہوں گے پیچھے سے اور ہوں گے اور کہا کہ نفاق دو چہرے اور دو زبانے ہوں گی اس سے مجھے ڈاڑ لگتا ہے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جلدی جلدی سے اس کا نام لوں گی فرمایا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے وہ بترین رہبر آئیں گے میری جگہ پر اور آئے بنی امیہ جیسے آئے پھر فرمایا کہ مجھے ڈر ہے میری اہل بہت کے اوپر ظلم ہوگا اور ہوا اور فرمایا کہ میں اپنی امت کی ہوا پرستی یعنی خواہش نفسانی یعنی شہوت سے ڈرتا ہوں اور ہوئی اور میری امت دنیا کے پیچھے چلی جائے گی رسول خدا فرماتے ہیں انہا اخوافو ما اتخوافو علی امت من بعد حاضر مقاسب علی المحرم والشہوت والخفیہ والربا یہی بتاتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ حرام کمائیں گے وہ شہوت کے پیچھے جائیں گے اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تکبر اور خود پرستی کے پیچھے آ جائیں گے اور وہ میری امت جو ہے وہ ربا وہ سود کھائے گی اور میں اپنی امت کے فتنے سے اور گمراہی سے ڈرتا ہوں اور میری امت کے اوپر منافق لوگ مسلط ہوں گے ایسے باچہ آئیں گے جو کہ لائق نہیں ہوں گے اور میں اپنی امت میں سے جالی حدیثوں سے جالی یعنی وہ جھوٹی حدیثوں سے اپنی من گھڑت قصے کہانیوں سے ڈرتا ہوں جو میرے بعد ہوں گے میں اپنی امت سے اس چیز سے لاسٹ جو پائنٹ ہے میں بتاؤں گی سیسٹر آپ واقعہ آپ کو کہ میں اپنی امت کے اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ تقدیر اور خدا اور خدا کی ذات اور قرآن کو چھوڑ کر علم نجوم کے پیچھے چلے جائیں گے ہاتھ دکھانے کے پیچھے جائیں گے جادوگری کے پیچھے چلے جائیں گے اور میں اس سے ڈرتا ہوں اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں تو یہ جو خوف تھے ہمیں میں نے ایک ایک کاملے سے نام بتایا ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جتنا ہو سکے آپ نے جو طبیباً تمام باتیں بتائیں ہیں وہ آج کل کے زمانے میں پائی جا رہی ہیں اور ایک افسوس کی بات ہے ظاہر ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہے اور ہم واقع جانا چاہتے ہیں کہ علم نجوم پاک اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں تو ہم یقینہ پر کام کریں گے یقینہ پر غور اخوص کریں گے اور بہتری کی طرف ہم خود کو لکھر پڑیں گے اچھا مقصد ہے یہ بتائیے کہ جو بھی جو خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جو زیارت پڑھتے ہیں اس کے کچھ بنیادی اور رحم ترین جو نکات ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے تو کیسے پیغامات ہیں جو زیارت کے اندر چھپے ہیں سسٹر سہر ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے تو میں اس کے مطابق کیونکہ یہ زیارت تھوڑی سی لنگی ہے تو میں جب اس کے پوائنٹس بناو ہمارے پاس بیس مینٹ ہے اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی طرف آتے ہیں سسٹر سہر میں جب یہ زیارت پڑھتی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں بہت عجب ہو جاتی اور اس زیارت کے اندر مجھے لگتا ہے میں اپنے خاص میں اپنے خیالات بتاؤں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ زیارت ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی زیارت ہے ایک ایسی زیارت ہے اس کے جب میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گی وہ ایسے پوائنٹس ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہے اس دنیا میں ہمیں سخت ضرورت ہے تو ایسے پوائنٹس اس کے اندر موجود ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس زیارت میں چھوڑی گئی ہو یعنی ہر چیز اس زیارت کے اندر بتائی گئی ہے تو سب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے پیراغراف ہیں ان کی پوائنٹس بناتی ہو اور پھر ہمیں پوائنٹس کی در پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو پیراغراف ہے اس میں وہ ہی آتا ہے یہ سب سے پہلے تو گواہی دیتے ہیں یہ ہر مسلمان کے اوپر ہمارے سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم یہ گواہی دیں اور ہم پانچ وقت کی جو نماز ہوتی ہے اس میں تو یہ گواہی دیتے ہی دیتے ہیں اور پھر یہاں جب ہم زیارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ گواہی کی بات آتی ہے تو سسٹر سہر اس کا علمہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کے دینی چاہیے گواہی اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہو لا شریک اے اللہ تو ہی میرا اللہ ہے لا کا کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیسا مذہب اسلام کہ لا سے شروع ہوتا ہے یعنی نہیں سے شروع ہوتا ہے اس کو تو ہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر ہم دیکھیں جتنے مذہبیں اس میں لا نہیں آتے لا کا مطلب ہوتا ہے کہ کراوس لگا دینا نہیں ہونا کسی چیز کا تو آپ کا مذہب کیسا ہے کہ لا سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لا کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں نے تیری ذات کے علاوہ سب کو سائٹ بھی کر دیا نہیں چاہیے مجھے تمہاری ذات کے علاوہ کوئی بھی تو جب ہم تمام بودوں کو تمام جتنے بھی برے معبود شعبہ جس تمام چیزوں کو جب ہم لا کریں گے نہیں نہیں مجھے چاہیے تو ہم اللہ کی ذات کی طرف جا پائیں گے تو میں نے سب کو نفی کر دیا میں نے سب کو جھٹلا ہے سوائے اللہ کی ذات کے اور جب میں نے اللہ کو ہاتھ میں تھام لیا تو اس رب کے ہاتھ میں کونسی چیزیں جو نہیں ہیں کائنات کا مالک تو وہ ہی ہے تو پھر وہ مالک مجھے اس کائنات کا مالک بنا دے گا تو ایک طریقے سے میں نے بہت اچھے طریقے سے سب کو جھٹلا کر اور حاصل بھی کر لیا تو یہاں پر عبادت جو ہے وہ اللہ کیلئے اور میں نے اللہ کی علاوہ سب کو جھٹلا دیا تو ہم سب کے اوپر واجب ہیں یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کیوں ہم پریکٹس کرتے ہیں نماز میں پانچ نماز میں ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں اللہ پریکٹس کروا کے کہتا ہے دن میں ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ تو سمجھو گے تم کیا کہہ رہے ہو شاید سال میں ایک دفعہ تم اس پر عمل بھی کر سکو اس کو سمجھ بھی سکو پھر آتے ہیں وَأَنَّهُ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَنَّهُ سَيِّدُ الْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ یہاں پر پھر اللہم سلِعَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَالِ بَيْتِ عَائِمَتِ الطَّيِّبِينَ یہاں پر سسٹر پوری کے پوری رسول خدا کی تعریف ہو رہی ہے گواہی دی اللہ کے لیے اور پھر یہاں یہ چیز جو یہ پیراگراف ہے یہ ہم سب کے لیے واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں اور اس کی گواہی جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ آخرت میں ہمیں کام آئے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں سلام بھیجنے کے جو طریقہ جو ہمیشہ ہوتا ہے جو ہم ہمیشہ تمام آئم آئم معصومین علیہ السلام کے لیے بھیجتے ہیں لیکن یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سلام ہیں بہت زیادہ ہے السلام علیک یا رسول اللہ پھر خلیل اللہ نبی اللہ صفی اللہ رحمت اللہ خیرت اللہ حبیب اللہ نجیب اللہ یہ پورے کے پورے ہم جتنے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماں ہیں اوسعہ پر صفات ہیں ان سب کے یہاں پر نام آتے ہیں اور پھر ایک پیرا گراف ہے جو سسٹر مجھے اتنا پیارا لگا اتنا پیارا لگا وہ جو مجھے بہت جو مجھے خوبصورت لگے اس زیارت میں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر رسول خدا کے لئے فرماتے ہیں السلام علیک یا مبشر السلام علیک یا نظیر السلام علیک یا منظر لیکن یہ پیرا گراف اتنا خوبصورت ہے السلام علیک یا نور اللہ السلام آپ پر وہ جو اللہ کا نور ہے اچھے کون سا نور یہاں یہ بتاتے ہیں اس زیارت میں کہ پوری کائنات میں سے اگر ہم محمد کو نکال دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سسٹر سہر اگر ہم ایک لاکھ چوبیس در انبیاء میں شروع سے اگر ہم کہیں کہ رسول خدا کی ذات نہیں تھی تو کچھ ہے کچھ بچے گا کچھ نہیں بچے گا اگر ہم دیکھیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی کیونکہ اگر ہم اسٹری دیکھتے ہیں اور حدیثِ قدسی دیکھتے ہیں ان سب میں ملتا ہے کہ جب پروردگیارِ آلم نے تمام انبیاء کے نور کو خلق کیا تھا عالمِ ارواح میں تو اور اللہ نے اپنی توحید کی جب گواہی دی تھی انبیاء کی بات کرتی ہوں عام انسانوں کی بات نہیں کرتی ہوں تو جب انبیاء کی بات آئی تھی اور تمام انبیاء کی ارواح کو پروردگیارِ آلم نے جب خلق کیا اور پھر اللہ نے اپنی توحید کی گواہی لینی تھی تو اس وقت جب اللہ نے سوال کرنے شروع کر دیا تھے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کیا میں جس طرح سے خدا کیلئے ہمیں ملتے ہیں کافی سوالات تو جب خداوند عالم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کیا تم میری حمد کرتے ہو تو تمام 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 انبیاء چپ تھے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ملتا ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے اقرار کیا آگے بڑھا بولے سمجھایا بتایا کہ توہید کیا ہے یعنی کچھ لفظ ایسے کہے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے تمام انبیاء کا نور آیا تو اگر یہاں ہم دیکھیں کہ اگر ہم رسول خدا کی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ہم سوچنا شروع کر دیں کہ اس کائنات سے سائٹ پر کرنے نہیں ہے ہمارے نبی نعوذ باللہ تو کچھ ہوگا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے ناہولے سے یوں سمجھے کہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ 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 بھی نہیں اگر رسول خدا ہے تو سب کچھ ہے تو یہاں کا ایک چھوٹا سپیر اگر آپ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتاتے آئے کہ سلام ہو آپ پر وہ اللہ کا نور جس نور کے ذریعے سے اللہ نے تمام مخلوق کو نور دیا روشن کیا ظاہر کیا پیدا کیا لایا ان کو سوچ دی ان کو روح دی ان کو عقل دی ان کو سمجھ دی یہ آپ کی نورانیت کی وجہ سے یہ سب ہوا تو یہاں یہ صرف انسان کی بات یہاں نہیں ہو رہے کہ انسانوں کو بلکہ پوری مخلوقات کے اندر آتا ہے تو یہ اتنا پیارا پیرا گراف ہے کیا مجھے فخر نہیں ہونا چاہیے سسٹر سہر کہ میں ایسے محمد کی امت میں سے ہوں کہ اگر کائنات میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکال لیا جائے تو سوائے خدا کی ذات کے کوئی چیز نہیں بجھتی کچھ بھی نہیں بجھتا آج جو بھی کچھ ہے آج جتنی بھی کائنات بس یہ پلانٹ ہے آسمان ہے سب کچھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کے صدقے میں تو میں مجھے فخر ہونا چاہیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہونے پر اور مجھے اپنا مقام سمجھنا چاہے اور مجھے اس طرح سے اپنے آپ کو رکھنا چاہے اس کے بعد پھر جلدی جلدی سے کوشش کروں گی آؤں میں کافی پیراغراف چھوڑ دوں گی اچھا اس میں بہت خوبصورت ایک اور چیز آتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بات آتی ہے تو یہاں پر آئیم اے معصومین علیہ وسلم کا ذکر ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا ذکر ہے ان کے جناب عبد المطلب کا ذکر ہے ان کی بی بی آمنہ ان کی والدہ کا ذکر ہے اچھا مزید کہ یہاں یہ بات آتی ہے کہ اس زیارت میں ان کے چچا حضرت حمزہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر اس زیارت میں ان کے جو چچا تھے جن کا نام عباس تھا وہ بھی جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے ان کا بھی ذکر آتا ہے کیونکہ اسلام کے اندر ان کا بھی اکام رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب آتی ہے نی پیاری بات آتی ہے سسٹر سہر اتنا خوبصورت یہاں پر یہ لفظ آتا ہے السلام علیہ عمک و قفیلک ابی طالب جناب ابو طالب پہ سلام ہو کہ جو آپ کے چچا ہیں جو آپ کے کفیل ہیں جنہوں نے آپ کو پالا ہے جنہوں نے آپ کو بوسا ہے جنہوں نے آپ کے دادا اور بابا اور آپ کے ماں کے بعد جنہوں جن کے ہاتھ میں آپ پلے بڑے ہو تو یہاں اس زیارت میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے چھوڑنا چاہیے ان کے نام لینے چاہیے یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے دشمن حملہ کرتے ہیں نا علی کی وجہ سے مولا کی وجہ سے تو یہاں پر آتا ہے دیکھو میرے محمد کی ذات کے ساتھ یہ بھی ملے ہوئے ہیں یہ بھی جڑے ہوئے ہیں تو کیسے تم لوگ ان کو کافر کہیں سکتے ہو اچھا پھر اس کے بعد جناب جعفر تیار کا ذکر آتا ہے اور پھر یہاں پر ایک لفظ آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں السلام علیکی یا محمد السلام علیکی یا احمد دونوں ناموں کو بتائے گے پھر پورے کے پورے جب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اتنا پیارا ہے بکاش میں ہم یہ ایک لفظ کی طرف جا سکتے سسٹر سہر لیکن پورے کی پورے پیراگراف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے ان کی جو محبت ہے جو امت کے ساتھ محبت ہے جو شبکت ہے اس سب کا ذکر ہے پھر اس کے بعد جو آتے ہیں جو پیراگراف آتا ہے اس پر یہ آتا ہے الحمدللہ یہاں کہتے ہیں اے اللہ تمہاری تمہاری حمد ہے کہ تم نے ہمیں بچایا یہاں پر اب جو پیراگراف آتا ہے یہ بتاتے ہیں حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کا فائدہ کیا ہے یہاں بتاتے ہیں کہ اے اللہ تم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم سب ہلاک ہو چکے ہوتے ہم تو ختم ہو چکے ہوتے ہمارا تو کچھ پر نہیں ہوتا نہ آخرت نہ نہ دین نہ دنیا ایک جانوروں سے بتر ہماری زندگی ہوتی تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں بچا لیا ہلاکت سے ان کے وجود کے صدقے میں ہے اے اللہ وَحَدَانَ بِكْمِنَ الزَّلَالَ ہمیں گمراہی سے ہدایت میں لے کر آئے ان کے ذریعے سے اے اللہ ہم تو اندھیرے میں ہوتے ہم تو نجس کھاتے ہم تو گندہ کھاتے ہم تو غریص چیزوں پہنتے اور کھاتے اور پیتے اے اللہ تم نے ہمیں منور کیا اس گندگی سے نکالا اس محمد کی صدقے میں اور اے اللہ فَجَزَاكَ اللَّهُ يَا رَسُولُ اللَّهُ اے رسولِ خُدَا ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے اتنی پیاری باتیں نا میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں لیکن اللہ ہی آپ کو اس کی جزا دیکھا اور پھر پورا آتا ہے اچھا اس میں اس دعا ہے نا سسٹر سے اس میں اتنی پیاری پیارے پیارے لفظ آتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں میرا دل کرتا ہے میں پوری زیارت پڑھ دوں لیکن اور پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اچھا اس میں باہر باہر آتا ہے بے ابی انتا و امی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی بے ابی انتا میرے ماں میرا باپ میں قربان ہو جائے آپ پر میری ماں قربان ہو جائے میں خود آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں وہ اہلی میرا خاندان وہ مالی میرا مال وہ ولدی اور میری اولہ سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دوں اے میرے محمد کہ آپ کے وجود کے صدقے میں میں کتنی گنتگیوں سے بچ گیا کتنی زلالت گمراہی سے بچ گیا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ میں کبھی نہیں چکا پاؤں گا یہ تو صرف خدا ہے وہ ہی آپ کو دے سکتا ہے میں باقی سب چھوڑ دیتی ہوں لیکن یہاں پر ایک دو تین پیراگراف جو بہت میرے دل کو چھو گئے میں چھواتی تھی وہ بتاؤں اچھا اس میں ایک اور چیز آتی ہے یہاں جب زیارت پڑھنے والا ہی نا سسٹر سے ہے وہ زیارت پڑھتے 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 دعا مانگتے 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 اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے میں نے گناہ کیا اللہ میں قبول کرتا ہوں میری حمد تو دیکھو کہ میں اپنے گناہوں کو قبول کر کے تمہارے پاس آیا ہوں اس نبی کے وجود کے صدقے میں مجھے معاف فرما اس سب کر 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 کے اللہ سے کیا کہتا ہے اے اللہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے اے اللہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں یہ زیارت پڑھ کے اپنے لئے دعا کرتا ہوں تم سے معافی مانگتا ہوں تم سے دین مانگتا ہوں تم سے دنیا مانگتا ہوں تم سے عشق محمد مانگتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے نہ دو کیونکہ میں دل محمد پہ آیا ہوں میں زیارت محمد پڑھ رہا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے جھٹلا دو کیونکہ خود تم نے قرآن میں کہا ہے ابھی دیکھیں پڑھنے والا خود اللہ کو بتا رہا ہے تم نے ہی تو کہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا تو تم مجھے کیسے نہیں دو گی تم تو مجھے ضرور دے گا اور میں لے کے یہاں سے جاؤں گا یہ خوبصورت زیارت ہے تم نے خود کہا ہے نا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں ولو انہم اور اگر ان لوگوں نے بے شک ان لوگوں نے ان لوگوں نے اپنے اوپر اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے جاؤں کا اور وہ گناہ کر کے غلط کام کر کے گناہ کر کے تمہارے پاس آگئے جاؤں کا اے محمد تمہارے در پر آگئے تو تم کیا کرو گے تم جھٹلاو گے ان کو نہیں بس تغفیر اللہ بس ان سے بس وہ لوگ اللہ سے توبہ کریں بس تغفر لہم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بھی ان کے لئے استغفار کرو کتی بڑی بات آتی ہے اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میرے گناہگار بندوں کے لئے تم توبہ کرو ہمیں کیا چیز اللہ ہمیں کتنی محبت کرتا ہے میں سمجھتی ہوں سسٹر سہر کہ اگر ایک بندے کو پتا چل جائے کہ اس کا رب اتنی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کو گناہ کرتے ہوئے ہزار دفعہ شرم آنے گی ہزار دفعہ وہ سوچے گا کہ میں اس گناہ میں کیسے مقتلع ہو جاؤں جس کو جس جو خدا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مجھ سے عشق کرتا ہے وہ ذات اللہ نے مجھے دی ہے میں کس قابل تھا کہ اس کی ذات میں سے مجھے اس کا امتی بنایا تو یہاں پر بس تھوڑے سے الفاظ کی طرف آنگی کہ رسول خدا کو علاقہ دے جب وہ دونوں مل کر توبہ کریں گے اللہ ان کو اور رسول خدا ہم کیلئے توبہ کریں گے تو بے شک اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا اور پھر یہ جو دعا ہے بس میں آخری دو تین الفاظ کی طرف آتی ہوں بہت ہی خوبصورت ہے سسٹر سہر میں کہوں گے جس کو بھی چاہیے وہ ضرور یہ زیارت پڑے اچھا آخر میں یہاں اتنی پیاری چیز آتی ہے میرا یہاں دماغ کام نہیں کرتا میں نے سب کی سب زیارتوں میں یہ چیز نہیں پڑی ہے یہاں پر آ کر وہ قیامت کی منظر کی بات کرتے ہیں جو رسول خدا کی زیارت پڑھ لے ہم اور ہم نے رسول خدا کی تعریف کی ان کے آباؤ اجداز سلواز ہم نے تمام رسول خدا کی القابات صفات کو سب ہم نے بیان کی ہم نے بتا دیا کہ وہ کس قدر محبوب خدا ہیں ہم نے سب کچھ کر دیا اور یہاں آ کر وہ بندہ اللہ نہیں یعنی جارت جس میں آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اے اللہ میں تو اس نے پناہ مانگتا ہے یہ پوری کا پورا بہت بڑا لمبا سا اچھے سے ہے کاش ہم کر پاتے ہیں جب ہمارے بارے اس ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو بھی تو یہاں پر وہ پوری قیامت کے جو دن ہے نا اس کے بارے میں بتاتے کہ اللہ میں تم سے پناہ مانگتا ہوں کہ پہلے کہا کہ ترہ شکر ہے کہ تم نے مجھے ان کی امت میں سے بنے اب میں تم سے پناہ مانگتا ہوں اس دن سے جب قیامت کا منظر ہوگا اور لوگ جو ہوں گے وہ ذریع اور رسوہ ہوں گے اور اے اللہ ان کے سارے خراب برایاں ظاہر ہو جائیں گے اور تبلس سرائر اور بترین چیزوں کو تم ظاہر کر دو گے اور پھر یہاں پر کہتا ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ لوگ حسرت میں آ جائیں گے لوگ اپنے گناہوں کی اور خوب کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چبا دیں گے اپنے کونیوں تک کے اپنے ہاتھوں کو کھا جائیں گے اس قدر وحشتناک دن ہوگا اور وہ دن قیامت کا دن اور پورا بتاتے گی وہ دن جو پچاس آزار سال کا ہوگا وہ دن جس میں سور پھوکی جائے گی وہ دن جس میں وہ دن جس دن انسان جو ہے وہ بھاگے گا یوم یا فر المر او من اخی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے ساتھی سے اپنی اولاد سے وہ بھاگے گا یوم تشقق الارض اس دن جب زمین کو چیرا جائے گا آسمان کو پھڑا جائے گا اس دن جب بادر جو ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اس دن جو پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جو ایک پاوڈر کی طرح بن جائیں گے اس دن جو بہت ہی خطرناک اس میں آتا ہے کہ اس دن جس طرح سے قبروں کے اندر سے تم ایک مکڑی کی طرح لوگوں کو نکالو گے اور کس طرح سے وہ قبروں کے اندر نکلیں گے زمین پھٹے گی اور پھٹ کر ان سب کے عامال ناموں کو ظاہر کر دے گی اور اس وقت جو ہر طرف سے لوگوں کے لئے گواہ آ جائیں گے فرشتے گواہی دیں گے پورا وجود گواہی دے گا اے اللہ بہت ہی سسٹر اتنا خوبصورت ہے یہ اس میں کہتے ہیں کہ اے اللہ اس دن میں تجھے تیرے نبی کا باستہ دیتا ہوں مجھے ضلیل اور رسوہ نہیں ہونے دینا اس دن مجھے میرے اوپر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ برقرار رکھنا اس دن بہت خطرناک دن ہوگا اس دن میرا ہاتھ تیرے اپنے نبی کی ہاتھ میں رکھنا میرے ہاتھ کو اپنے نبی کی ہاتھ سے کبھی دور نہ کرنا یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں نا میں عجب ہو جاتی ہوں کہ کس قدر وہ آتے ہیں کہ اے اللہ بہشت میں گناہ گار ہوں لیکن میں یہ زیارت پڑھ کے اقرار کر دیا ماں بھی مانگی سب کچھ کر دیا اب تو مجھے شریر لوگوں میں قرار نہ دینا مجھے شکی میں مجھے ظالموں میں مجھے گناہ گاروں میں مجھے بترین لوگوں میں قرار نہ دینا میرے ہاتھ کو اپنے نبی کے ہاتھ میں رکھنا اور بہت ہی خوبصورت آتے ہیں پھر شروع پھر تعریف کرتے ہیں رسول خدا کی پھر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ پھر پورا آتا ہے بہت ہی خوبصورت کہ آپ کس طرح سے پیدا ہوئے آپ کس طرح سے زمین پہ آپ کس طرح سے اللہ نے آپ کو خلق کیا اور پھر کس طرح سے آپ کو انبیاء کی صورب میں رکھا اور پھر کس طرح سے صورب سے گزرتے ہوئے آپ زمین پہ آئے اور بہت ہی اللہ سے پھر آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے لئے اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا مجھے چاہیے کہ جب تک میں زندہ رہوں تیرے نبی کی زیارت کو پڑھتا رہوں تا حیات اور اگر میں مر جاؤں تو قبر میں اس زیارت کی وجہ سے میرے لئے مور مقرر کرنا گواہ ہو نہ تم کہ یہ میرے زیارت پڑھی ہے تو بس یہ گواہی میرے لئے کافی ہے قبر کے لئے اور پھر آخر میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لئے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا سلام پہنچا دو میرے نبی تک اے اللہ میرا تحیہ میری محبت میرے عشق کو میرے نبی تک پہنچا دو اور اس جارت کو میرے لئے کبھی آخری جارت قرار نہ دینا اس دنیا میں بھی ہو اور اس دنیا میں بھی میں اس کو پڑھتا رہا اور تیرے نبی کے ساتھ میں متصل رہوں قبر میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں تو یہ اتنی خوبصورت جارت ہے پتہ نہیں کیوں ہم ایسے جارتوں سے دور رہتے ہیں سیر سیر جب آپ خاص طور پر اس کا ترجمہ بتاتی ہیں تو باقی دلکٹہ اتنی خود پہ رشکاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے اس نبی کی امتی بنایا ہے اور ہم وہ والا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں ہم وہ والا شرف حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ ہمارا مقدر اللہ تعالی نے بنایا ہے ہم شاید تو خود ہی ہم وہ ہم سے ہمارے پیچھے پیچھے اور ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں دنیا کی طرف نقص کی طرف بھاگ رہے ہیں تو یہ تھوڑا افسوس کا مقام ہے لیکن مقصدہ ہونسلی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جیسے شفیق جو ٹیچر ہیں وہ یقیناً جو ہم لوگوں کے لیے ہماری پورے مسلمانوں کے لیے بلکہ میں کہوں گی کہ ایک ایسی ہمارے اندر سپاک جگاتے ہیں کہ واقع ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے دماغ میں ہر وقت دنیاوی معاملات بھرسے رہتے ہیں اس کے باوجود ہم ایک دفعہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے سنیا میں آنے کا اور ہمیں کیوں آخر ہم پر جو ہے مسئلِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کرنے چاہتے ہیں اللہ اللہ کی توفیقات میں بے خد اضافہ فرمائے بہت مشکر و ممنون ہوں میں آپ کی تہدل سے مشکر ہوں ہمارے ساتھ موجود تھیں سیدہ مقصدہ نقفی طائبہ جن کے ہم تہدل سے مشکر و ممنون ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم روز قیامت اس قابل ہوں کہ صلی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس مان سے جائیں کہ ہم اللہ تیرے محبوب ترین نبی کے ماننے والے ہیں اور ہم سے جو کتائیاں گناہ ہوئے تھے سامنے تھے لیکن آج ہم ان کی شفاعت لینے کے لیے تیرے پاس فاضر ہوئے ہیں لہذا انشاءاللہ زندگی اور سہت ہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اب مجھے اضافت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی